بھارت میں سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پر ہونے والے پروٹیسٹ بھی اب تھمتے چلے جا رہے ہیں جو جو وہاں کی عوام کو جنتہ کو بات سمجھ آ رہی ہے بہت بہت سیدھی تھی یہ جو ایکٹ تھا یہ ابھی پاس ہوا مگر یہ کہانی بہت پرانی چلی آ رہی ہے مگر ہر بات کو بی جے پی کی حکومت کے ساتھ جوڑ کر وہ جو کمیونل کارڈ کھیلا جاتا ہے اس کی وجہ سے سیچویشن فلیر اپ ہوئی ابھی بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں پروٹیسٹ ہونے بھی چاہیے وہ ایک ڈیموکریسی کا ایسا ہے کسی بھی چیز کے خلاف مگر پروٹیسٹ کی جو نیچر رہی آ لیٹلی وہ بہت ہی وائلنٹ اور لا لیس رہی تو وہ ایک افسوسناک صورتحال تھی آ آپ اپنی بات کریں آپ کو کسی بات پر ویرود ہے آپ اس کا اظہار کریں مگر پیسفل طریقے سے سیولائز طریقے سے انفرچونلی ایسا نہیں ہوا اور آج ہی امید شاہ نے بھارت کی آ سب سے پرامیننٹ نیوز ایجنسی اے آ نائی کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت ساری باتیں واضح کی انہوں نے کیا باتیں کی اس پر ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے ہم نے دیکھا کہ لاس ویکنڈ پر پرامینسٹر نینڈرہ موڈی نے رام لیلہ میدان میں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کیا اور اس میں بھی انہوں نے باتوں کو کلیر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامینسٹر کی اس ریلی کے بعد چیزیں کافی ڈائی ڈاؤن ہوئی لوگوں کو بات سمجھ میں آئی مگر اس کے باوجود کمیونل کارڈ کو کھیلنے والے مسلم نام پر اپنی سیاست کرنے والے یہ کام کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے میں آج کے اس تجیہ کو شروع کروں گا ایک عام مسلمان کی سٹیٹمنٹ سے دیکھئے اور سنتے ہیں ان کا ویڈیو کلپ اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے ایک ادارہ بن گیا ایک ہندوستان بن گا تہدارہ بن گئے افغانستان بن گا ادارہ بن گئے سچائی کو گلے لگائیے آجا کہ تم اگر پاکستان سے جب مسلمان ہی آ کر کے سب یہاں پہ بزے تو پاکستان رہنے کے لیے کائے کے لیے دے رہے ہو ہندوستان میں سامل کر لو اگر افغانستان سے ہی سب آ کر کے ہندوستان میں ناگریز ڈالیں گے تو ہٹا دو سب پورے کو ہندوستان منا دو بنگلہ دے دیکھیں بہکے ہوئے مسلمان کو یہ مسلمان کا گلتی نہیں ہے گلتی ہمارے جو رہنماں ہیں ان کی ہے کہ وہ اس کا رہے ہیں اور مسلمان ہمارے اسکھ جاتے ہیں ہمارے مسلمان میں اتنا پرحہ لکھا سماج نہیں ہے نوراج نیتک سے اتنا تال میل رکھتے ہیں اس لیے وہ بچے بہک جاتے ہیں ہاتھ میں پھتھر لے لیتے ہیں اور ہاتھ میں ہتھیار لے لیتے ہیں ہاتھ میں لٹ لے لیتے ہیں تو اس لئے ہمارے مسلمان کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی ہے سراسر اس راج کی رہنماؤں کا جس جہاں پہ دنگا ہوتا ہے بھارت کے یہ ایک عام مسلمان جو اتنے سادہ ہیں کہ ان کو ادارے اور کنٹری کے ڈیفرنس کا بھی نہیں پتا وہ اپنے بھولپن میں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ادارہ بن گیا پاکستان ادارہ بن گیا یہ ایسے common citizens آف بھارت ہیں جو مسلم origin ہیں جو سادہ اور honest ہیں انہوں نے کوئی سیاست نہیں چمکانی انہوں نے کسی قسم کی راجنیتی نہیں کرنی انہوں نے celebrity نہیں بننا سچ بولنا ہے وہ سچ جو ground realities کا سچ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بچائرے مسلم سماج کے بھارت میں عام نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو اکساتے ہیں مسلم سیاستدان اور وہ کہتے ہیں وہ بچائرے اس جاتے ہیں وہ ہاتھ میں پتھر پکڑ لیتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا سچ جو ایک عام مسلمان بھارت کا بتا رہا ہے پوری دنیا کو مگر پوری دنیا اس سچ کو سننا نہیں چاہتی دیکھنا نہیں چاہتی importance نہیں دینا چاہتی وہ کون سا سچ سننا چاہتی ہیں وہ جو مسلمانوں کے نام پر اپنی راجنیتی کر رہے ہیں ایک ایسے ہی مسلم لیڈر so called مسلم لیڈر کی یہ ذرا پرووکنگ سٹیٹمنٹ دیکھی اور سنیے اور پھر میں تفسرے کو آگے لے کر چلوں گا پچیس کروڑ کی جنسنگ کیا مودی جی اور عمید شاہ جی سن لو کان بیرے گا ہو گیا تو کان کھول کے جو میلے کان میں سے نکال لینا وہ پانچ لاکھ تھے اب پانچ کروڑ کے جنسنگ کیا قربانی دے گی اور وہ قربانی ایسی قربانی ہوگی کہ بھارت کا پورا سمیدان پلٹ دیا جائے گا جو بابا بیم راو تو ایک چیرفل مجمع کے سامنے ایک مسلمان لیڈر کہتے ہیں کہ ہم بھارت کا پورے کا پورا نظام بدل کے رکھ دیں گے خراب کر کے رکھ دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں وہ بچیرے ایک عام سادہ مسلمان نے ابھی پچھلے ویڈیو میں جو بات کی یہ اکسانے والے لوگ ہیں بدقسمتی سے اور یہی اپنا راج نیتی کا دھندہ کرتے ہیں تمینل کاٹ سے بات صرف ان جیسے جو لوکل نیتا ہیں پرووکنگ نیتا ان کی نہیں ہی ہے کچھ مسلم ملائیت کے جو لوگ ہیں سب ہی نہیں کچھ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ایک ہاتھ بڑھ کے ہیں اپنے جہادی جو ان کا ایکسپریشن اس میں سنیے اس مولانا کی بات بھی تم نے قانون بنا دیا مسلمانوں کو نا کرتا نہیں ملے گی بھاگنا حل نہیں ہمارے کیوں بھاگیں گے اور جب تم ہمیں بھارت سے بھگاؤگے بھارت سے نکالوں گے تو ہماری شریعت نے ہمیں آخری حل بھی بچا دیا اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ جو پاکستان آرمی کا بھی آفیشل سلوگن ہے جس سے وہ پروکسی ٹیررزم بھی پھیلی دنیا بر میں بدقسمتی سے یہ جو ملہ ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے ان کی نائیوٹی یا ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہی وہ ملہ کا اسلام اور اللہ کا اسلام کا تقرار ہے اور یہ ملہ کا انتہائی جاہل ملہ والے اسرائل کا یہ سلام لاتے ہیں کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ ہم لڑیں گے ہم بھارت میں یہ ہمارا ہے ہم باقیوں کو نکال دیں گے سب کو مار دیں گے پہ یقینی طور پر بھارت مسلمانوں کا بھی ہے جو مسلمان میں رہتے ہیں مگر سبی کا ہے اور یہ لینگویج تو نہیں ہوتی اسی لینگویج کے بارے میں جو پہلا ویڈیو میں نے دکھایا تھا وہ وہی ویڈیو کہتا ہے اس کے جو ایک مسلمان ریپریزینٹیٹیو عام شہری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکسانے والے یہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اپوزیشن یا اپوزیشن کے ساتھ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپوزیشن کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کی دکانداری کریں مگر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کس کس پر کیا یہ کس ملکہ ملک کے مفادات کی کاؤسٹ ہے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن پر جب کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ملک کے کاؤسٹ کی کیا بات ہے ان کو تو حق ہے ہر صورت میں یقینی طور پر ان کو حق ہے ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مگر جب ریشنیلٹی اور کریڈیویلٹی لوس کر دی جاتی ہے کسی ایشو پہ تو اس سے ایک جھوٹ جو ہے وہ آگے پھیلتا ہے جھوٹ کو پھیلانے کا حق نہ تو گارمنٹ کو ہوتا ہے نہ ہی اپوزیشن کو ہونا چاہیے نہ ہی میڈیا کو ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے جھوٹ پھیلتا ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے لیکن اس مسئلہ پر اگر ہم پری سائزی لکھیں سی اے اے اور اس کے جو ساتھ جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں اس پر بدقسمتی سے دکانداری جہالت کی خوب چمکائی گئی بہرحال پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے کچھ وائلنٹ پروٹیسٹ بھی شاید ساتھ ساتھ ہوں گے انفرچنیڈلی ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں مگر یہ بات اب تیہ ہے کہ جس طرح مہدی جی کی ریلی ہوئی انہوں نے باتوں کو کلیریٹی آف تھوٹس دیا اس سے چیزیں کام ڈاؤن ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید شاہ جی کا جو آج انٹرویو آیا وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت اکتا ہے انہوں نے نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز جس کو این آر سی اور این پی آر جو نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہے اس پہ اس کے بیچ میں کیا فرق ہے اس پہ بھی بات کی اور بھی بہت ساری باتیں کی ہم ایک ویڈیو کلیپ جو آج ہی اے این آئی میں انہوں نے انٹرویو کے ساتھ اپنی بات چیز شیئر کی سمیتہ پرکاش جی کے ساتھ ہم اے این آئی اور سمیتہ پرکاش کی کرٹسی کے ساتھ اس ویڈیو کلیپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نرسی جو اسیم میں ہوا تھا اس کو لے کے چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ باہر ہو گئے تھے تو این پی آر میں کوئی ایسا کوئی لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے لوگ سڈنلی دیکھیں گے کہ ان کا نام ہی نہیں ہے این پی آر میں دیکھے این پی آر میں ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ جائے تو بھی وہ ناگرکتہ اس کی نہیں جانے والی کیونکہ این آر سی کی پرکیہ نہیں ہے پہلے میری بات سمجھ دیجئے نیشنل ریجیسٹر آف سیپیزنس ہے وہ ایک الگ کانون کے تحقیق این پی آر سے کسی کی ناگرکتہ نہیں جانے والی ہے یہ بات پہلے میں سپسٹ کر دیتا ہوں پر کیا نروس میں اس نہیں ہوگا کہ جیسے الیکٹورال لسٹ میں سب دیکھتے ہیں نام ہے کی نہیں ہمارا تو اگر این پی آر میں جب پاپیلیشن سب دوہزار گیارہ میں ہو چکا ہے یہ ایڈیشنل ہوگا نہیں نہیں وہ ہی جنگرنہ بھی ہو چکی ہے ہر بار ہوتا ہے جو نہیں رہے جن کا دھیانت ہوگا ان کے نام نکال دیے جائیں گے جو ایک راجے سے دوسرے راجے میں گئے اس کو وہ راجے میں میپ کیا جائے گا نئے بچے جو پیدا ہوئے ان کے رجیسٹر کیے جائیں گے یہ ہر در سال میں ہوتا ہے ایکسرسائز عمید شاہ جی نے اس انٹرویو میں جو اوور تھرٹی منٹ کا ہے بہت تفصیل سے اس ساری بحث پر اور اس سے جو جڑے ہوئے قوانین اس پر روشنی ڈالی اور انہوں نے بڑے ہمبل اور بہت ہی لوجیکل طریقے سے ساری بات کو واضح کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید جو بھارت کا ایکسٹریم لیفٹ کا میڈیا ہے وہ بھی چیزوں کو ریشنیلٹی سے دیکھے اب تو انہیں دیکھنا چاہیے ایک پورے کا پورا نیریٹب آ گیا کیا فرق ہے این آر سی این پی آر اور سی اے اے میں تو اس پر اب راج نیتی کب تک کرتے چلے جانا اس پر کب تک جو ایک پرووکنگ پولیٹکس کرنا اور کب تک جھوٹ کو پھلانا یہ اب فیصلہ کرنا ہے ان ایلیمنٹس کا بہت ہی ایکسٹریم لیفٹ کی جو قوتیں ہیں ان کا کہ بھئی یہ سلوگنیرنگ قسم کی جو پولیٹکس ہے اس کا آلٹی میٹلی ان کی کریڈی بلیٹی پر کتنا اثر پڑے گا چلیے باقی دیش کو بھول جائیں ان کو نہیں پروا کمیونٹیز کو نہیں پروا مسلمانوں کو بھی اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں نہیں پروا کم از کم اپنی کریڈی بلیٹی اپنی ریشنیلٹی پر تو گھوڑ کر لیں بہرحال مودی صاحب نے جو رام لیلا میدان میں کہا تھا لاس سیٹرڈے کو اس کی ایک جلک ہم ایک بار پھر شیئر کرتے ہیں اور اس پر یہ بات کریں گے چونکہ مودی صاحب نے بہت سری باتیں کی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیٹینشن سینٹر میں ہم مسلمانوں کو نہیں بھیج رہے کوئی ایسے دیٹینشن سینٹر نہیں ہے وہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو خاص طرح ہے کہ جو کنسٹیشن کیم جس کے بارے میں بات کر رہا ہے ایکسٹریم لیٹ کا میڈیا کا پیرانویا ہے اور اپوزیشن یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی خاص سپیشل جسٹیٹینشن سینٹر ہے ہر ملک میں جیلیں ہوتی ہیں مگر وہ ایک روٹین کی جیلیں ہوتی ہیں کرمینلز کے لیے ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہوتی نا کہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پکڑ کے ڈال دیں گے ان میں یہ کوئی چائنا تو نہیں ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور نہ ہی بھارت کی کسی سرکار نے پہلے اس طرح کا قدم کیا ہے نہ مہدی صاحب کہتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں دیکھئے پہلے یہ ویڈیو پھر میں اپنا تفسرہ جاری رکھوں گا کانگریس اور اس کے ساتھ ہی شہروں میں رہنے والے کچھ پڑے لکھے نقشلی اربن نقشل یہ اپنا پھیلا رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ڈیٹینشن چینٹر میں پیٹ دیا جائے گا میں حران ہوں کہ اس اپنا پھانے اچھے اچھے پڑے لکھے یہ بھی پوچھ رہے ہیں یہ ڈیٹینشن چینٹر کیا ہوتا ہے کہسا جھوٹ کہسا اور ایک طرفی میں ایک میڈیا ڈیپورٹس رکھ رہا تھا جس میں میڈیا کے لوگ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جب بتائیے بھئی ڈیٹینشن چینٹر کہاں بڑا ہے آپ کو پتا ہے کیا تو سامنے والے ان کو پوچھ رہے تھے پھر ہم نے تو سنا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں سنا ہے تو کس لیے کوئی جواب نہیں چھوٹ چلائے جا رہا ہے ارے بھائی کچھ تو اپنی سچھا کی قدر کریے ایک بار پڑھ تو لیجئے کہ سمیدان سمسوزان اور ہینارسی یہ سب ہے کیا آپ تو پڑھے نہیں کہ لوگو میں دیس کے نوجوانوں کو آگرہ کرتا ذرا پڑھئے اس کو مودی جی کہتے ہیں بھئی آپ تو پڑھے لکھے لوگو ذرا اس کو پڑھ تو لوں مودی جی کے کہنے کے باوجود ان کے ڈیٹینشن سیل پہ جو ایک جسے ایک اردو کا شبد ہے کہ کج روی کی بحث یعنی جو بات ہم نے کرنے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وکھیلی بحث وہ ہم نے بات بارال کرنی ہے وہ اس پہ یہ بحث شیڑ دی کہ جی وہ ڈیٹینشن سینٹر تو ہیں مودی جی تو جھوٹ بولنے ہیں ابھی ڈیٹینشن سینٹر تو اگر تو عام روٹین کی جیلے ہیں وہ تو ہر ملک میں ہوتی ہیں کون سا ملک ہے نہیں ہوتی کس کانٹیکس میں مودی جی یہ بات کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کا کانٹیکس ہے کہ کوئی سپیشل قسم کے کانسٹریشن کیمس یا کانسٹریشن ڈیٹینشن سینٹر جو ہوتی ہیں اس طرح کی وہ تو کوئی ایسا کوئی سین نہیں ہے وہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو صورتحال کو پڑھ لو پھر بات کرو مگر بدقسمتی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو پڑے لکھے لوگ مگر یہ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے نہیں رہے پڑھائی کا تعلق آپ کے اندر ایک خاص طرح کی شروع نیس سے آ جاتا ہے یا آپ کے اپنا جو آپ کا ایک ایجنڈا ہے جو لائیکنگ یا ڈس لائیکنگ ہے یا آپ کا جو اپنا پیرانویا ہے یا جو آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کی بنیاد پر تو آپ ایک نیریٹیو بیلڈ کر لیتے ہیں مگر وہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے وزڈم اسی لیے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنڈ اور وائز پرسن میں فرق ہوتا ہے وہ انفرچنیلی یہ انٹیلیجنڈ لوگ تو شاید ہوں گے مگر وہ جو وزڈم ہے وہ جو ڈیپت ہے وہ نہیں ہے اور اس وزڈم کے نہ ہونے کی بڑی اہم بجائی ہوتی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں میں سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں کے کہ وہ بدقسمتی سے چیزوں کو حضم نہیں کرتے اس پہ غور نہیں کرتے صرف ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے امیجیڈلی ریفلیکٹ کرنا تو اس وجہ سے وہ پھر ایک غلط پینٹنگ بناتے ہیں پھر ان کے ویسٹڈ انٹرس بھی ہوتے ہیں اس ویسٹڈ انٹرس میں جا کے وہ صورتحال کو اور بگاڑتے ہیں ہم نے شروع میں بہت پہلا ویڈیو آپ کو دکھایا ایک مسلمان شہری کا جو بہت ہی عام آدمی جس میں چہرے کچھ ادارے اور کنٹری کے جو بیچ فرق ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا مگر وہ دل سے باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسلم کمیونٹی کے نیتہ ہیں مذہبی لیڈر ہیں یہ عام انپڑھ لوگوں کو اکساتے ہیں دوسری طرف مودی جو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہو آپ تو پڑھ لو تو یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اکساتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرس کے چکر میں آخر میں ہم ایک بہت ہی بہت ہی عام بھارتی مسلمان شہری کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو ایک عام بہت ہی عام جو پہلا ویڈیو دکھایا تھا ان سے بھی بہت عام بہت ہی گلی محلے کے موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں رستے میں کھڑے ہو کہ کوئی ان سے بات چیر کرتا ہے تو وہ اپنے دکھ سے اپنی باتیں کرتے ہیں شیئر اور دیکھئے اس سے زیادہ گراؤنڈ ریالیٹی کوئی نہیں ہوتی اس سے زیادہ گراؤنڈ ریالیٹی پر جانے کے لیے آپ کو اپنی ساری ڈگرییاں پیچھے رکھنی ہوتی ہیں اپنے سارے بائسز پیچھے رکھنے ہوتے ہیں اپنے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ کو بلانا ہوتا ہے اپنی ساری راجنیتی اور دکانداری کو بھولنا ہوتا ہے دیکھئے آج کے تفسرے میں میرا آخری ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے سوچل میڈیا پر دیکھئے اس کی جلک موضی آج تک کسی کو مسلمان کو کہا ہے کچھ نہیں کہا موضی اگر کہا ہے تو تین طلاق مسئلہ بڑھتا ہے تو روی تم جیلی چھوڑے گا کہے گا نہیں روی تم جیلی چھوڑے گا تو کہے گا نہیں پاکستان مسلمان اور ہندو کچھ نہیں اوہربادی ہے ہاں ہر اوہربادی کو جات نہیں ہوتا ہے سمجھا ہمارا ہندوستان کا ہندو مسلم سب ایک ہیں بھائی بھائی ہیں تمہارا گھر ہم کھائیں گے ہمرا گھر تم کھائیے موضی ایسا سرکار پرانہ مسئلہ ہندو پرانہ نہیں بنا کانگریس بابری محجید کانگریس سنویے کانگریس نے بھاگلپور میں ریٹ کروایا بات بجے گا آج کہہ رہا کہ ہم بہر پرانہ گاندھی جی بن گئے یہ ہے بھارت کا عام سادہ مسلمان بہت ہی سادہ مسلمان جو اکثریت میں ہے جس کو موبیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ والے گرو اور کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں آپ سی اے کے پورٹیس میں چاہے وہ لخنو میں ہوئے ہوں چاہے دلی میں ہوں چاہے کسی اور شہر میں آؤ آپ وہ جو وائلنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ مسلم نیمز آتی ہیں ان کی پکچرز جب آپ ٹیلی ویشنز پر دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچے کس طرح اکسائے گئے کیوں اکسائے گئے بچوں کو تو بچائروں کو اپنے وہ جو ایک پاورٹی اور ایک جو نائیوٹی لاعلمیت کی ایک انتہا ہے وہ اس میں گھرے ہوئے ہیں وہ کمیونل پولٹیکس کا شکار ہو رہے ہیں شاید کسی کو سو روپے مل جاتے ہوں گے کسی کو دو سو روپے مل جاتے ہوں گے وہ تو اس کھیل میں ہیں اور اس کھیل میں آگ بڑکائی جا رہی ہے اور آگ بڑکانے والوں میں وہی جو یہ عام دو مسلم شہری جن کے میں نے ویڈیویڈ دکھائی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پولٹیکس کرنے والے ان کے نام پر اور وہ جو ملہ ایک ہے وہ سارے ملہ ایسے نہیں ہیں بھارت کے میں سمجھتا ہوں بہت سینسیبل لوگ بھی ہیں مگر یہ ہیں گلی محلوں کے ملہ جو خطرناک والے ملہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارے بڑکانے کا کام کر رہے ہیں اگرچہ بھارت ایک بہت بڑا سماج ہے ون پوئنٹ ٹری بلین لوگوں کے ملک میں کچھ پورٹیس کا ہو جانا ایک روٹین کی بات ہے پوری دنیا میں پورٹیس ہوتے ہیں اس میں کوئی بوری بات نہیں ہوتی مگر جب وہ پورٹیس وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو پھر کنسن بنتا ہے اور جب اس میں ارریشنالٹی اور جو نہ سمجھی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس سے افکورس وہ لوگ جو وائلنس پورٹیس کرنے ہیں وہ بھی کریڈیبیلیٹی لوس کرتے ہیں جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی لوس کرتے ہیں اور کریڈیبیلیٹی بنتی ہے جو میں نے پہلا ویڈیو دکھایا اور جو آخری ویڈیو دکھایا ان لوگوں کی یہ کریڈیبیلیٹی بنتی نہیں ہے یہ عام لوگ ہیں یہ ملینز ان ملینز میں لوگ ہیں آپ کو یہ نہیں پروٹیس میں نظر آئیں گے آپ کو کچھ چند سو نظر آئیں گے تو آپ خاص طور پر جو پڑھے لکھے سو کالڈ ایکسٹریم لیفٹ کے ہالو اینڈ شیلو جنرلس ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ سو ہزار لوگوں کی بنیاد پر پوری کمیونٹی کو پینٹ کرتے ہیں پورے ملک کو پینٹ کرتے ہیں کہ ملک جل رہا ہے تباہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو ہم کینیڈا سے بیٹھے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب آپ کا پیرانویا ہے آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ایکسٹریم لیفٹ کے سو کالڈ سوڈو انٹرلیکچول دوستو آپ اپنی کریڈیبیلیٹی کو بحال کریں اور دنیا کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں بھارت بھی بدل رہا ہے دنیا بھی بدل رہی ہے اس بدلتے سماج کی کہانیاں اور انیالیسز ہم بلا تکلف میں لے کر آتے رہیں گے آج کا بلا تکلف تفسرات تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ